ہمیں سے بہت سارے لوگوں نے اس اڑاؤ پتر کی کہانی کو سنا ہوا ہے اور ہم اس کہانی کو جانتے ہیں وچن بتاتا ہے کہ وہ لڑکا اپنے فادر سے بہت سارے پیسے لے کر اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے اس پیسے کو اڑا دیتا ہے اڑاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کو ملا اس نے سب اس کا سب اجار دیا اس پیسے کو اڑا دیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سوروں کے بیچ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو لکھا ہے وہ اپنے آپے میں آتا ہے اب آپے میں آنے کا مطلب ہوا مجھے ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے ہلایا ہوگا کہ تو کر کیا رہا ہے اب مان لیجئے یہ بچی یہاں پر پڑھ رہی ہے اور وہ اتنی لین ہو گئی ہے اپنی پڑھائی میں اس کی ممی اس کو آواز دے اور وہ آواز نہ سنے تو ممی کو آنکہ ہلانا پڑے گا وہ کہے گی ہاں جی ہاں جی کیا کہہ رہے تھے آپ تو یہاں پر وہ لڑکا کیا کرتا ہے لکھا ہے وہ اپنے آپے میں آیا اور اس نے سوچا ایک کام کرتا ہوں اپنے پاپا کے گھر واپس چلا جاتا ہوں کم سے کم وہاں جا کر میرے نوکر تو جو ہیں وہ ہی اچھا کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ میں اچھا کھانا تو کھا سکتا ہوں اچھی جگہ پر رہ تو سکتا ہوں اور پھر وچن بتاتا ہے کہ وہ اپنے پاپا کے گھر آیا ابھی وہ دور ہی سے آ رہا تھا تو اس کے فادر اس کو دیکھتے ہیں اور فادر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پاپا پاپا مجھے آپ اپنے گھر میں نوکر ہی رکھ لو میں نے آپ کے خلاف اتنے کام کیے ہیں پاپا کچھ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے لئے کپڑے لاؤ اس کے لئے انگوٹھی لاؤ اس کے لئے جوتے لاؤ اور اس کو دوبارہ سے سچا دیا جائے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاسٹر نہیں تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا ایکسپریمنٹ کر کے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہوں آپ آجائیں پیٹا ای notwend آپ اسے چھوٹے بچوں کو گھومانے کے لئے کتنے لوگ لے کر گئے ہیں کبھی نا کئی بزار پارک میں اوکے تو بچوں کو کیسے لے جایا جاتا ہے آجائے بچوں کو کیسے لے جایا جاتا ہے ہاتھ پکڑ کے لے جایا جاتا ہے آپ چھوٹے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں بچہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ کے ڈریکشن میں چلتا ہے پھر بچے کو چیزیں دکھائی دینے شروع ہوتی دوسری دوسری واو گبارے واو کینڈیز واو شگر کینڈیز واو اچھے کپڑے واو اچھی چیزیں تو وہ بچہ کیا کرتا ہے آپ کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں تائیٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ بچہ کہتے ہیں کہ مجھے جانے مجھے جانے مجھے جانے پھر آپ کیا کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیتے ہیں مان لے آپ نے اپنا کام کرنے شروع ہو گیا بچہ گم گیا اب اتنی دیر میں بچہ کیا کرے گا وہ آپ کو ڈھونڈے گا نہیں دھیان رکھیں وہ بچہ آپ کو ڈھونڈے گا نہیں وہ سارے کام کرے گا جس کو دیکھتے ہوئے جس کی چگا چوند کو دیکھتے ہوئے وہ بچہ آپ کا ہاتھ چھڑا کر بھاگا ہے اب اگر آپ کو دکھائیں بچے کو چھوٹے بچے کو اچھے چیز دیں کم آن کم آن جلدی دکھائیں وہ دیکھو اس کو سب چیزیں پسند آرہی ہیں اور وہ میری طرف نہیں آرہا کیوں کیونکہ وہ تو سنسار کی چکا چوند میں گائب ہو رہا ہے وہ ابھی بھی سنسار میں گھوم رہا ہے وہ سب کچھ کرنا چاہے گا جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ بچہ ان سب چیزوں کو ٹرائے کرے گا ان سب چیزوں کے پاس جائے گا ان سب کاموں کو کرے گا جو آپ نے منع کیے ہیں کیوں کیونکہ وہ اس کو انٹائز کر رہے ہیں وہ اس کی آنکھوں کو بھا رہے ہیں وہ اس کو دیکھنے میں آکرشت لگ رہے ہیں وہ سب کچھ ڈھونڈے گا اب کیا ہوا اب ایک سمیہ آیا اب اس نے وہ سب چیزیں انجھوائے کر لی اب اسے بھوک لگی کھانا ڈھونڈے زرہ کھانا ڈھونڈے ملا نہیں ملا پیاس لگی پانی ملا دیکھیں زرہ نہیں ملا اب جب کھانا نہیں ملا بھوک لگ گئی ہے پانی نہیں ملا پیاس لگ گئی ہے اب کس کی یاد آئے گی اب ماں اور باپ کی یاد آئے گی اس سے پہلے تو ہمیں سنسار کی چیزیں بڑی آکرشت کر رہی تھی اپنی اور اس سے پہلے تو ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے ان چیزوں کو ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب جب بھوک لگی اب جب سمجھ آیا کہ ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب ممی باپ کی یاد آگئی اب جب نیند آئے گی تو کس کے پاس جائیں گے اب ممی باپ کے پاس جائیں گے کیوں کیونکہ سکون دو ان کی باہوں میں ہی ہے بھوک لگے گی ماں باپ کے پاس جائیں گے پروویزنز کے لیے سکون چاہیے ماں باپ کے پاس جائیں گے کمفرٹ کے لیے کوئی من دکھا دے کوئی ریجیکٹ کر دے ماں تا پتا کے پاس جائیں گے یہی دشا ہم سب انسانوں کی ہے ہم پرمیشور سے ہاتھ چھڑاتے رہتے پرمیشور سے ہاتھ چھڑاتے رہتے کہ پروو چھوڑو تو سہی ہم اپنی مرضی کر کے دیکھیں وچن کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا کیا وچن 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 لگا رکھی سنسار کو دیکھو دنیا کو دیکھو دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے دنیا کتنی اچھی اچھی کام کر رہی ہے دنیا نے دیکھو بڑی گاڑی لے لی ہے دنیا 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 جیسے مرضی لوں میں نے بڑی گاڑی لینی ہے پرمیشور بولے گلت کاموں سے نہیں لینی میں نے تو لینی ہے سب لے رہے میں نے بھی لینی ہے ہم کیا کرتے ہیں اب اپنا ہاتھ چھڑاتے اور ہم چلے جاتے ہیں پھر جب ہمیں لوگ ڈھوکر مارتے ہیں ہمیں یاد آتی ہے اپنے پتا کے گھر کی پھر جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں یاد آتی ہے اپنے پتا کے گھر کی پھر جب لوگ ہمارا ترسکار کرتے ہیں ہمیں یاد آتی ہے اس سے اچھا تو ہم پرمیشور کے ساتھ چلتے ہوئے تھے جب acceptance کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یاد آتی ہے اپنے پتا کی لکھا ہے تب وہ اٹھ کر اب یہاں پر ابھی تک وہ کیا کر رہا تھا وہ وہاں پر سوروں کے بیچ انہی کا کھانا کھانے کی کوشش کر رہا تھا لکھا ہے تب وہ اٹھ کر لکا پندرہ کے بیس سے بائیس پڑھنے جا رہے ہیں اٹھ کر اٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا اٹھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا آپ چہر سے اٹھ گئے اٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ریجیکٹ کر دی ہر ایک ایسی situation آپ نے ریجیکٹ کر دی ہر ایک ایسی بات آپ نے ریجیکٹ کر دی کہ اب سے میں اس گند میں پڑھا نہیں رہوں گا تو اس نے کیا کیا تب وہ اٹھ کر اپنے پتا کے پاس چلا دوستوں کے پاس نہیں گیا اب اسے پتا تھا دوست اب کچھ نہیں کر سکتے اب بات جو ہے وہ سر سے پانی نکل چکا ہے اب دوستوں کے بس کی نہیں رہی بات کچھ سمیں ہوتے ہیں دوست ہینڈل کر سکتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں دوست ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن جب چیزیں بڑھ جاتی ہیں انہیں کوئی دوست رشتے دار مطر ہینڈل نہیں کر سکتا انہیں صرف پرمیشور پتا ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن وہ اٹھ کر کیا کیا اس نے اپنے پتا کے پاس چلا اس سے پہلے کی وہ چلا اس نے سوچا اس سے پہلے کی اس نے سوچا اس نے اس سچویشن میں سے نکلتے ہوئے اس ماتم کو اس درد کو دیکھا جب اس نے اس سواروں کے فارمھاوس کے مالک سے بات کی کھانے کے لئے کچھ دے دیں مجھے کھانے گونے کے لئے کچھ نہیں ہے یہی روٹی جو ان کو ڈالتے ہیں وہی کھانے کھالے سنسار کچھ نہیں دے سکتا ہے this is what the world gives you جتنا مرضی بھاگ لیں جتنا مرضی اتجت ہو جائے جتنا مرضی انٹائیو سوچائے اور لکھا ہے پتہ کے پاس چلا لکھے ہوئے ابھی دور ہی تھا کہ اس کے پتہ نے اسے دیکھ کر ترس کھایا یہاں پر دو چیزیں ہیں پتہ نے دیکھا اور دیکھا اور ترس کھانے کی کیا بات تھی پاس تو آنے دیتے ہیں آپ کو کیا پتا بچے کی حالت کیا ہے آپ چاہے بولے کے نہ بولے آپ چاہے بتا پائیں کی نہ بتا پائیں آپ کے مو سے لفظ نکلیں کی نہ نکلیں پرمیشور آپ کے من کو جاننے والے پرمیشور ہیں لکھا ہے دور سے دیکھ لیا پتہ نے اور لکھا ہے کہ دیکھ کر ترس کھایا دور سے دیکھ کر ترس کھا لیا یہ بھی تو پتہ کہہ سکتے بہتا 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 کام کر گیا ہے آجا آجا کم آنے لیکن سکتے پرمیشور ہیں لیکن سکتے پارٹی ترس کھایا ہے یعنی اس کو پتہ تھا یہ ہار گیا ہے ہار کے میرے پاس آیا ہے ہاں ترس کھایا ہے کوئی اور انسان ہوتا شاید ترس کھا کے کہتا ہاں اب آگئی ترس کھا یاد اتنا ٹائم جب تو باہر گھوم رہا تھا تب نہیں ترس کھا میری یاد آئی اب جب سب کچھ گوا لیا ہے تو آگیا واپس نہیں 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 پر یہ پتہ کا حردہ ہے this is a father's heart وہ کیا کہہ رہا ہے ترس کھایا اور دوڑ کر جا کر اسے گلے لگا لیا فادر نے ویٹ نہیں کی وہ آئے گا میرے پیروں کو ہاتھ لگائے گا معافی مانگے گا تب میں کہوں گا دیکھا اب میں کچھ کرتا ہوں تیرے لیے نہیں لیکن ترس کھایا ترس کھا کے وہ بیٹھا نہیں رہا اب پتہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ٹھیک ہے I will wait پتہ نے بھاگ کر جا کر اس کو گلے سے لگا لیا اور کئی translations میں لکھا ہے اس کی گلے کو چوما ایک بار کو نہیں پوچھا کہاں سے آیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا بیتا کیا نہیں بیتا واپس آنے کی ضرورت کیا پڑی جو دیا تھا اس کا کیا کیا ایک بار کو نہیں پوچھا کیونکہ یہی ہے پتہ کا دل کہ جب آپ ٹوٹ کر ہار کر ترسکار ہو کر واپس آتے ہیں پرمیشور دور ہی سے آپ کے چلنے کو دیکھ کر آپ پر ترس کھاتے ہیں اور وچن بتاتا ہے draw closer to God یعنی پرمیشور کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا یہ پتہ دکھا رہا ہے جیسے ہی وہ آنا شروع ہوا پتہ بھاگ کر گیا اس کو گلے سے لگایا اور اسے چومنے لگ گیا آج بھی پرمیشور آپ سے questions نہیں پوچھیں گے ہاں بیٹا کر لیا جو کرنے گئے تھے گلے لگا لیا اسے چومنے اور لکھا ہے بیٹے نے اسے کا پتہ جی میں نے سورگ کے ویرود میں اور آپ کی نظر میں پاپ کیا ہے he's trying to give explanations گلتی ہو گئی پاپا I'm so sorry میں نے یہ سب کچھ کر دیا I'm so sorry میں دنیا کی چھکا چوند میں گائب ہو گیا I'm so sorry میں ایسا نہیں گرنا چاہتا تھا پر میں نے کر دیا پر وچن میں کیا لکھا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس یوگی بھی نہیں رہا پرابو میں اس لائق بھی نہیں رہا کہ میں آپ سے معافی مانگ کرئے کہ ایسا کھوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں کئی بار ہو جاتی ہیں ایسی گلتیاں کئی بار ہو جاتے ہیں ایسے گناہ کئی بار ہو جاتے ہیں ایسی estray جانے کی چیزیں جب آپ پرابو سے دور ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک گناہ کا ہی form ہے جب آپ اپنے مرضی کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھی ایک گناہ کی ہی form ہے ہوں کر بھی سکتا ہوں یہ بھی گناہ کی ایک فارم ہے کیونکہ اب آپ کا بھروسہ پربو پر نہیں اپنے آپ پر ہے میں نے بڑی میند کی میں نے بڑا کام کیا میں نے بڑی مشکت کی میں نے بڑی ٹھوکریں کھائی میں نے بڑے دھوکے کھائی وہ جو میں نے میں نے میں نے والا کام وہ بھی ایک گناہ ہے اور پھر آگے کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے میں تو لائک ہی نہیں ہوں کہ آپ مجھے بیٹا کہو باپ نے کچھ نہیں کہا باپ نے کہا لیکھے پرانتو بات کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپوزٹ کچھ کرنا بیٹا بتا رہا ہے اس نے کیا گلتیاں کی کیا گناہ کیے کیا پروبلمز فیس کی بات پیتا کیا کہہ رہا ہے لیکھے پیتا نے اپنے داسوں سے کہا اوہ پیتا نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا بیٹا جا کے نہا کیا جا جا کے فریشنب ہو جا 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 کے ہاتھ دھولے پیتا اپنے بیٹوں کو کمینڈ نہیں کرتا ہے پیتا اپنے بیٹوں کو گائیڈ کرتا ہے تبیوچن میں لکھا ہے جس رہا پر تجھے چلنا ہوگا میں اس رہا پر تیری اگوائی کروں گا تبیوچن میں لکھا ہے وہ ہمارے آگے آگے جا کر ہمارے لیے راستوں کو تیار کرنے والا پرمیشور ہے اور جب آپ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہیں پرمیشور سے تو یاد رکھیں ہاتھ چھڑانے کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی راہ چلے میں اپنی راہ چلتا ہوں پھر جو بھی آپ فیس کریں گے وہ آپ کا ہے جس بھی چیز میں سے آپ نکلیں گے وہ پرینام آپ کے ہے اور جب آپ کہتے ہیں آپ اپنے راستے جائیں میں اپنے راستے جاؤں گا آپ کیا کرتے آپ اپنے آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ گرتے بھی ہیں پھر آپ سنبھلتے بھی ہیں پھر آپ اٹھتے بھی ہیں پھر آپ مار بھی کھاتے ہیں پھر آپ حالاتوں کی مار بھی کھاتے ہیں اور پھر آپ کے من تھنڈے ہو جاتے ہیں اس لئے من تھنڈا ہوتا ہے اس لئے من cold ہو جاتا ہے اس لئے وشواس رہت ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ تو خود اپنے راستے بنا رہے ہیں جبکہ راستے بنانے کا کام ہمارا نہیں ہے راستے بنانے کا کام پرمیشور کا ہے اور وہ تب ہی راستے بنا سکتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں اور لکھائے اس کی ہاتھ میں انگوٹھی اور اس کے پاؤں میں جوتیاں پہناو بتاؤ کیسی حالتی بچارے کے پاس چپلیں بھی نہیں تھی کیسی حالتی اس کے پاس انگوٹھی بھی نہیں تھی انگوٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رچ فیملی کو شو کرتے ہیں انگوٹھی پہنی ہے انگوٹھی جو ہے ان کلچرز میں ایک آثورٹی کو دکھاتی ہے he had lost that glory وہ اس مہمہ سے گر چکا تھا لیکن پتہ نے اس کی مہمہ کو ریسٹور کر دیا ہو سکتا ہے کہ آج آپ پرمیشور سے دور بھاگ گئے ہوں آپ اپنی مرضی کرتے کرتے کہیں اور ہی نکل گئے ہوں اور جب آپ نے دیکھا ہوگی یہ سنسار میرے یوگی نہیں ہے آپ واپس پتہ کے پاس آنا چاہتے ہوں اور جب آپ واپس آنا چاہتے ہوں آپ پربو کو یہ کہتے ہوں پربو میں تو اس یوگی بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کا بیٹا کہلا سکوں آپ کی بیٹی کہلا سکوں اور پربو کہے پرانتو اسے کپڑے دیے جائے پرانتو اسے جوتے دیے جائے پرانتو اسے انگوٹھی دیے جائے that is the love of the father come back to the father پتہ کے پاس واپس آجار جتنا بھی آپ سنسار میں گھوم چکے ہیں جتنا بھی آپ نے اپنی مرضی کرنی تھی آپ کر چکے ہیں جتنی کوششیں آپ کرنا چاہتے تھے آپ کر چکے ہیں جتنی بھی مشکت آپ کرنا چاہتے تھے ہو چکی ہے اب پتہ کے گھر واپس لوٹ آئے come back to the father پرمیشو نے کہا آدم تو کہاں ہے وہ کہتا میں ڈر گیا تھا گلتی ہو گئی مجھ سے میں نے کچھ ایسا کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور اب مجھے اپنی ریالیٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے پرابو کہتے تجھے کس نے کہہ دیا دیکھے کئی بار سنسار ہمیں ہماری اصلیت ہماری حیثیت دکھا دیتا ہے کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور ہو اس کو آپ سکول میں بھیجے تو سکول میں ٹیچر گئے گی نہیں جی آپ کا بچہ سوری یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا اس بچہ کینا سلو لرننگ ہے اس بچے کینا پڑھائی میں جو ہے فوکس نہیں ہے اس بچے کو ہم پڑھا نہیں سکتے اس بچے کو کسی اور سکول میں ڈال دیں ماں نہیں ایکسپٹ کر سکتی کہ میرے بچے میں کوئی گلتی نکالی جائے ٹھیک ویسے ہی پرمیشور نہیں ایکسپٹ کر سکتے کہ اس انسار پرابو کے بچوں میں کوئی گلتی نکال سکے پرابو کہتے تجھے کس نے کہہ دیا آج آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ پرمیشور کی یوگی نہیں ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ پرمیشور کے راجے میں بڑھ نہیں سکتے آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ پرمیشور کے راجے میں انتی نہیں کر سکتے آپ کو کس نے کہہ دیا ہے پرابو کہتے تجھے کس نے کہہ دیا ہے کیا دنہیں وہی گلتی کر دی جو میں نے منہ کیا تھا پر پرمیشور نے واپس آنے کا موقع دیا back up plan رکھا اور یشو مسیح کے دوارہ ہمیں پھر اپنے آپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے راستہ تیار کر دیا آج ہو سکتا ہے آپ نے بڑی hide and seek کھیل لی پرمیشور کے ساتھ لکا چوبی کے کھیل کھیل لیے پرمیشور کے ساتھ پرابو ڈھونڈو پرابو ڈھونڈو کر لیا آپ نے اور جب اب آپ کو دکھتا ہے کہ جو سکون ڈھونڈنے کے لیے آپ سنسار میں گئے تھے وہ تو پرمیشور کے پاس ہے جو چنگائیاں ڈھونڈنے کے لیے آپ ڈاکٹرز کے پاس گئے تھے وہ تو پرمیشور کے پاس ہے جو پیسہ کمانے کے لیے آپ ڈیشوں میں گئے تھے وہ تو پرمیشور کے پاس ہے جب آپ کو یہ سب چیزیں دکھتی ہیں پھر آپ چھپا چھپی کا کھیل چھوڑ کر آپ آ جاتے اور کہتے پتا I'm really sorry مجھے واپس اپنا لو کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ میرے پتا ہے داؤد نے گلتی کی ایک بار گلتی کی دو بار گلتی کی گلتی پہ گلتی کی اور کرتا چلا گیا اور اپنے من کو کٹھور کر لیا یہ وہی بندہ ہے جو کہتا ہے پرمیشور سب کچھ چھیننا ہے چھین لو پر اپنا روح مجھ سے الگ مت کرنا یہ وہی بندہ ہے جو پاپ پر پاپ کرتا رہا اور اس کا من جو ہے کٹھور ہو گیا اور جب پرمیشور نے دیکھا میرا بیٹا تو off track ہو گیا ہے پرمیشور نے کیا کیا پرمیشور نے اپنے داس نیتھن کو بھیجا نیتھن آیا نیتھن نے کہانی سنائی وہ کہانی نہیں تھی وہ داؤد کی زندگی کا لکھا تھا اور جیسے ہی پرمیشور نے اس کے من سے بات کی وہ اپنے گھٹنوں پر آ گیا اس نے کہا یہ کہانی تو میری ہے اور وہ پرمیشور سے واپس لپٹنے کے لئے تیار ہو گیا آج میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں come back to the father پتا کے پاس واپس آج ہے he is the lord who restores بھرپائی کرنے والا وہ پرمیشور ہے اور آج میری آپ کے لئے پراتنا ہے کہ آپ اپنے حالاتوں کی اور نہ دیکھتے ہوئے آپ اپنی سچویشن اپنی کنڈیشن اپنی کوالیفیکیشن اپنی لیمٹیشن کی اور دیکھتے ہوئے نہیں آج پرمیشور کے بڑے پن کو دیکھتے ہوئے پرمیشور کی پاس واپس آجا ہے پربو نے آدم سے پوچھا آدم کہاں ہے آج پربو آپ کا نام لے کر پکار رہے ہیں سو آدم کی جگہ اپنے نام کو پکار رہے ہیں اور کہیں پربو یہ کہہ رہے ہیں آج جب آپ چہر سے اٹھ رہے ہیں آپ اس بات کی willingness دکھا رہے میں اٹھ گیا ہوں اٹھنے کا مطلب یہ ہے بس اور نہیں اگر آج آپ اپنی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں تو اپنی بیماری کو بولے بس اور نہیں اگر آج آپ اپنی فنانشل پروبلمز میں فسے ہوئے ہیں تو کہیں بس اور نہیں اگر آج آپ اپنی سچویشن میں گھرے ہوئے ہیں کہیں بس اور نہیں جب آپ کھڑے ہوگے اس کا مطلب آپ نے کہہ دے بس that is it کئی بار ہم شیطان کو ہمیں بھرمانے کی آجیا دے دیتے ہیں ہاں جی سارے دنیا کر رہے ہیں اچھا سارے under the table لے رہے ہیں چل 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 ہم بھی کر لیتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے شیطان کو موقع دے دیا اچھا سارے کر رہے ہیں سارے جا رہے ہیں اس طرف سارے وہ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے آپ نے کیا کر دیا آپ نے open invitation دے دیا اب جس کے آپ آجیا کے ادھین ہوں گے اسی کے تو آپ حصے دار ہو گئے نا آپ اسی کو belong کریں گے جس کے آپ حصے دار ہیں وہ جو چاہے آپ کی life میں کر سکتا ہے come on موسیقی اب میں اس بات میں سہمت نہیں ہوں جو شیطان بولتا ہے شیطان کیا بولتا ہے شیطان کہتا ہے تو نکمہ ہے آپ بولے میں سہمت نہیں ہوں شیطان بولتا ہے تو بیماری میں ہی رہے گا آپ بولے میں سہمت نہیں ہوں پرابو جی آج ہوں سکتا ہے کہ ہم میں تو اتنا confidence نہ ہو کہ ہم آپ کی حضوری میں کھڑے رہ سکیں پر جیسے پرابو جی نیتھن نے داؤت کو بتایا تھا اور داؤت نے اپنے آپ کو حلیم کیا تھا آج ہم اپنے آپ کو اپنے من کو ایک بار پھر سے توڑتے ہیں اور حلیم کرتے ہیں اور دین کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سرینڈر کرتے ہیں اور اس بات کو کہتے ہیں آپ ہمارے پتا ہیں ہم اس یوں کے نہیں بھی ہو سکتے کہ ہم آپ کے بیٹے اور بیٹی کہلائیں پر پرابو آپ نے ہمیں تج نہیں دیا ہے آپ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا ہے آپ نے ہمیں reject نہیں کر دیا ہے آج بھی اس پتا کی طرف پرابو آپ اپنی پاہوں کو فیلائے ہمارا انتظار کرتے ہیں اور پرابو جیسے ہی ہم آپ کی اور آتے ہیں پرابو آپ بھاگتے ہوئے ہمیں اپنے embrace ملینے کیلئے تیار ہے پرابو ہم آتے ہیں میرے خدا آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اوہ پرابو آپ کے پاس آتے ہیں میرے خدا پرابو جیسے ہم ہیں ہمیں اپنا لے جیسے ہم ہیں ہمیں دوبارہ سے accept کر لے پرابو دنیا کی rejections میں ہم ٹوٹ چکے ہیں دنیا کی ترسکار کو سہ سہ کر میرے پرمیشور ہم ٹوٹ چکے ہیں ہمارا من میرے خدا ان ساری ٹھوکروں کے بعد کٹھور ہو گیا ہے ہمارا من میرے پرمیشور تھنڈا پڑ گیا ہے وہ پیار تھنڈا پڑ گیا ہے وہ وشواس کمزور ہو گیا ہے آج پتہ ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں آپ ہمیں دوبارہ سے سنبھال لیں آپ ہمیں دوبارہ سے سنبھال لیں میرے پرمیشور ہمیں دوبارہ سے پربو اپنے باہوں میں لے لیں ہمیں دوبارہ سے میرے پربو جینے کا موقع دیں ہمیں دوبارہ سے ایک آشواسن دیں کہ پربو چاہے ہمیں کوئی بریم کرے کے نہ کرے پر آپ کا پیار ہمارے لئے تھنڈا نہیں پڑ سکتا پربو جیسے رومانس کی کتاب میں لکھا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ تو جیون نہ مردیو نہ اونچائی نہ گہرائی نہ بڑھوتری نہ کمی جو ہمیں آپ کے بریم سے الگ کر سکتے ہیں پربو آج اپنے بریم کو just lavish your love over us اپنے بریم کو ہم پر صاحر کریں وہ آپ ہمیں دوبارہ سے سمیٹ لیں تاکہ شیطان کا ہم پر کوئی بھی دعف نہ چلنے پائے ہم willingly ان ساری چیزوں کو جو سنسار کی باتیں ہیں جو شیطان کی بھرم ہیں ان سے اپنے آپ کو توڑ کر الگ کرتے ہیں اور اٹھ کر آپ کے نزدیک آتے ہیں پربو ہم اپنے پرانی غلطیوں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو غلطیوں نے ابھی تک ہم پر ادھیکار جمائے رکھا ہے آج اس ادھیکار کو توڑتے ہیں پربو یشو کے نام میں ہر ایسا شبد جو ہمارے خلاف بولا گیا جو ہمارے اور آپ کے رشتے کو توڑنے کے لئے بولا گیا جو ہمیں روکنے کے لئے بولا گیا جو ہمیں آپ سے دور کرنے کے لئے بولا گیا ہم اس شبد کو اور شبد کے دش بربھاو کو پربو یشو کے نام سے توڑتے ہیں آپ کے نام میں پاور ہے آپ کے نام میں سامرد ہے یہ شراجہ اور ہم آپ کی فریڈم میں آپ کی سوتندرتہ میں ہو کر میرے پربو آپ کی نزدیکی میں بڑھنے کے لئے تیار ہیں دھنیوات دیتے ہیں آپ کا آپ نے ہمیں ایک بار پھر سے اپنا لیا ہے دھنیوات دیتے ہیں برمیشور آپ کا کہ آپ نے ہمیں شیطان کے ہاتھوں میں پڑے نہیں رہنے دیا آپ نے ہمارے زندگی کو بحال کر دیا ہے آپ کا دھنیوات دیتے ہیں وچن بتاتا ہے جہاں کہیں پرمیشور کا آتما ہے وہاں پر فریڈم ہے وہاں پر سوتندرتہ ہے اور اس جگہ پر پرمیشور کی سوتندرتہ کو میں پربو کی تاسی ہونے کے نادے دیکھ پا رہی ہوں آج اس جگہ پر بہت سارے چنگل کو بہت سارے جالوں کو بہت ساری چینز کو میں بریک ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اور پربو یہشو کے نام میں آج آپ اس جگہ سے رہا ہو کر واپس جانے والے ہیں ان شرابوں سے آزاد ہو کر ان بیماریوں سے آزاد ہو کر ان پریشانیوں سے آزاد ہو کر اس گلٹ اور شیم سے آزاد ہو کر جسے ابھی تک آپ بوجھ کی ماند اٹھائے لیے جا رہے تھے آج آپ ان سب چیزوں سے آزاد ہو کر یہاں سے پربو یہشو کے نام سے بہا جا رہے ہیں اگر آپ وشواس کرتے تو تعلیوں کے ساتھ پربو کا دھنیواد ہے تعلیوں کے ساتھ پر میشور کو اپریشیٹ کریں تعلیوں کے ساتھ پر میشور کو بتائیں یہ آپ کتنے خوش ہے کہ پربو نے آپ کے جیون میں آج اس کام کو کیا ہے تینکیو لورڈ ہم ساری مہیمہ سارا آدھر سارا جلال پربو یہشو کی نام کو دیتے ہوئے پتہ پر میشور کا دھنیواد دیتے ہوئے پویتراتما کی سہباگیتہ کے لیے دھنیواد دیتے ہوئے اس پراتنا کو بڑے ہی وشواس کے ساتھ یہشو نام میں ہو کر مانگتے ہیں اور جتنے لوگ وشواس کرتے ہیں زور سے کہیں گے آمین زور سے کہیں گے آمین کہیں گے آمین آمین